بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چکن سپرنگ رول کی ایک بہت زبردست بہت ٹیسٹی اور بہت شاندار سی ریسپی اور یہاں پر آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں بہت کم آواز میں ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میرے سارے گھر والے سو رہے ہیں اور میں نے سوچا کیوں نہ اپنے پیارے پیارے ویورز کے ساتھ رمضان کے لیے ایک زبردست سی اور یونیک سی ریسپی بنائی جائے اور یہاں پر تقریباً رات ایک تیس کا ٹائم ہو چکا ہوا ہے اور میں آپ کے لیے ایک زبردست سانے کے لیے آ چکی ہوں تو آپ لوگوں نے سٹیپ با سٹیپ اس ویڈیو کو فالو کرنا ہے اور آج سے آپ لوگ بازار کے چکن سپرنگ رول بھول جائیں اور آج سے آپ لوگ اپنے گھر میں ہی بنانے لگ جائیں چلیے بینہ وقت ضائع کیے چکن سپرنگ رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ پلیز اتنے میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا اور ویڈیو پسند آنے پر اسے اپنے فرنڈس اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں چلیے آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ چکن سپرنگ رول کیسے بن کے تیار ہوتے ہیں اور یہاں گیس پر رکھ دیں گے ہم سب سے پہلے ایک قدر پین اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب ککنگ آئل ککنگ آئل آپ نے بہت زیادہ ایڈ بلکل بھی نہیں کرنا اور یہاں پر ککنگ آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون کے قریب ہمارے پاس جنجر گارلک کا پیسٹ ہے اور اسے یہاں پر ہم تقریباً تیس سے چالی سیکنگ تک گھون لیں گے ادھرت لیسن کو ہم نے یہاں پر تقریباً تیس سے چالی سیکنگ کے لیے گھون لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک پو کے قریب ہمارے پاس گولننس چکن ہے اور یہاں پر ہم نے ان کو بہت باری پاری کارک لیا وا ہے اور اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اسے پکائیں گے یہاں پر آپ دیکھئے چکن کا جو کلر ہے نا وہ چینج ہونے لگ چکا ہے یہاں پر یہ پنک سے وائٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف تی سپون نمک اور ہاف تی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے لال میچ کا پاودر ہاف تی سپون ایڈ کریں گے خشک دنیا پاودر اور ہاف تی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ پاودر اور ایک سے دو چھٹکی ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی میرچ کا پاودر اور یہاں پر ہافی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ثابت دیرہ مکس کریں گے اس کا اچھی طرح سے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس کلی ساس ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں سویا ساس ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس سے اچھی طرح سے یہاں پر سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مجی سے کم زیادہ کر لیا کریں اگر آپ ٹھیکہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ سپائسز زیادہ ایڈ کر دیں اور یہاں پر ان سپائسز کو ہم تقریباً ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ سپائسز کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے دو منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر اس چکن کو پکاتے ہوئے بونلیس چکن ہے بہت جلدی گل جاتا ہے اس لیے آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہاف کپ ہمارے پاس شملہ میچ ہے جس کو ہم نے بہت باری کٹ کر لیا وا ہے اور یہاں پر ہاف کپ ہی ہمارے پاس بندگو بھی ہے اور ہاف کپ ہی ہمارے پاس گریٹ کی ہوئی گاجر ہے گاجر کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ہی ہمارے پاس بہت باری کٹنگ میں کٹ کی ہوئے پیاز ہیں اور اب یہاں پر ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ان ساری چیزوں کو یہاں پر ہم نے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے جس سوفٹ کرنا ہے اور یہاں پر خوبصورتی کے لیے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ہرادنیا ایڈ کریں گے یہ بہت خوبصورت لگے گا اور یہاں پر اسے مکس کریں گے یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ بالکل لو ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویجیٹیبلز ہماری جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہیں فلیم کو یہاں پر ہم آف کرتے ہیں اور اسے تھوڑی دیر کے لیے تھڑا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر دوسری طرف چیکن سپرنگ رول بنانے کے لیے ہم ایک گھول تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک پیالی میں لیں گے دو چمچ میدہ ہے ہمارے پاس میدے کو ہم نے اچھی طرح سے چان لیا ہوا تھا اور تقریباً دو سے تین چمچ پانی ڈالتے ہوئے اس کا ہم ایک گھول تیار کر لیں گے اور گھول آپ نے اس کا تھوڑا سا گاڑا ہی رکھنا ہے بہت زیادہ پتلہ بلکل بھی نہیں رکھنا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو گھول ہے ہمارا وہ بلکل تیار ہے اور چلتے ہیں اب ہم سپرنگ رول بنانے کی طرف یہاں پر کاؤنٹر کو ہم نے بہت اچھی طرح سے پہلے صاف کر لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر ایک قدد لیں گے یہاں پر ہمارے پاس ہے رول پٹی یہ آپ کو کسی بھی بیکری سے بہ آسانی مل جائے گی تقریباً یہاں پر یہ رول پٹی کا جو پیکٹ ہے وہ پچاس روپے کا ملتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو بہت ایزی لی طریقے سے رول بنانا سکھاؤں گی یہاں سب سے پہلے اس کے چاروں طرف ہم اچھی طرح سے یہ گھول لگائیں گے جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا سپرنگ رول بنانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں لیکن مجھے سب سے ایزی طریقہ جو ہے وہ یہ لگا ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی یہی طریقہ شیئر کیا جائے اور اب ہم یہاں پر اس کے اوپر رکھیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب جو ہم نے مکچر تیار کر کے رکھا ہوا تھا چیکن کا وہ ہم اچھی طرح سے اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے اور اس کے یہ جو دونے تی نارے ہیں ہم نے اچھی طرح سے یوں چپکا دینے ہیں رائٹ سائز سے بھی ہم اسے ایسے ہی چپکا دیں گے اور اب یہاں پر ہم اسے ٹائٹلی فولڈ کرتے جائیں گے بہت احتیاط کے ساتھ آپ لوگوں نے اسے کرنا ہے ونہ یہ جو رول پٹی ہوتی ہے یہ پھٹ بھی جاتی ہے مکچر کو آپ نے اندر کی طرف دباتے جانا ہے اور اس طرح سے اسے فولڈ کرتے جانا ہے اور اس کے اوپر والے حصے پہ ہم اچھی طرح سے یہ گھول لگا دیں گے تاکہ یہ فرائی کرتے ہوئے کھولے نا اور اسے بھی ہم فولڈ کر دیں گے اچھی طرح سے یہاں پر آپ دیکھئے کتنی آسانی سے جو رول ہے ہمارا وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ بہت سمپل اور آسان طریقہ ہے رول بنانے کا اور اسی طرح ہم سارے بنا لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہاں پر آپ دیکھئے چکن سپرنگ رول ہمارے جو ہیں وہ زبردست سے بن کے تیار ہو چکے ہیں اور یہاں پر مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ رمضان سے پہلے اسے بنا کے رکھیں اور پورا رمضان اسے انجوئے کریں اور چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف اور دوسری طرف گیس پہ ہم رکھ دیں گے ایک کڑاہی اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک سے ڈیٹ کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل نارمل گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم کوکنگ آئل آپ کا نہیں ہونا چاہیے اور اب ہم اس میں یہ رولڈ ایڈ کرتے جائیں گے آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ککنگ آئل کتنا گرم ہے اگر زیادہ گرم ککنگ آئل میں ڈال دیں گے تو وہ جل جائیں گے بہت جلدنزد سے کچھے رہ جائیں گے فلیم یہاں پر میڈیم ہے اور اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں اور یہاں پر سائٹ کو اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے انہیں ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے چلے کا جو فلیم ہے وہ یہاں پر میڈیم ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار میریٹ ہو چکے ہیں اسے میڈیم فلیم پر فرائے کرتے ہوئے اور کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر جو ہے وہ آ چکا ہے اور اب ہم اسے کسی پیشو پیپر پر نکال لیتے ہیں تاکہ ایکسٹرا کوکنگ آئل ٹیشو پیپر ایبزوب کر سکے اسی طرح ہم سارے نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوکی طرف آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنے زبردست سے بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار چکن سپرنگ رول بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ بھی اسے افتاری میں ضرور بنا کے رکھیے گا یہ بہت ٹیسٹی لگنے والے ہیں آپ لوگ خود کھائیں اسے اپنے پیاروں کو کھلائیں اور کھا کے آپ لوگ اسے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا بنائیے گا کھائیے گا انجوئے کیجئے گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مات جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آنے پر آپ لوگ اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ